موسیقی 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 تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس زمن میں پورے کیے جائیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وزیراعظم کی آثورٹی معاملے پر مکمل اتفاق رائے موجود تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے ملک میں سبل ملٹری تعلقات مثالی ہیں گزشتہ رات عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجبا کی طویل ملاقات ہوئی دونوں جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ کسی کی عزت پر حرف آئے وزیر اطلاعات پر واسطوری کی میڈیا بریسیں بی جی آئی ایس آئی کی تقرری اور پاک فوج میں اعلیٰ سطح تبادنوں پر کوئی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں معاملہ جل حل کر لیں گے نوٹفیکیشن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیا چاہے امران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم نے عراقین کو اعتماد میں لے لیا کابینہ اجلاس میں کسی کی ذات پر ڈسکرشن نہیں ہوتی وزیر اطلاعات نے لوگوں کی دکانیں بند کر دی کچھ لوگ ذاتی فرسٹیشن کے باعث پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کو بھی متنازے بنا رہے ہیں زرتاج گل کی پرگرام آن ڈی فرانٹ میں گفتگو میرے خیال میں امران خان وہ آدمی تھا جو کہ مختلف تھا پاکی شاہستانوں سے کمیاب ہوئے الیکشن ہوئی کچھ سیٹیں کم ہوئی تھی اللہ خیال خان صاحب نے کہا یہ پجاد کے بغیر ہماری حکومت کا کوئی فرطہ نہیں پنجاب میں نولی کے مقابلے میں تحریک انصاف کی آٹھ نشستے کام تھی امران خان کا پیغام آیا کہ سب سے بڑے صوبے میں حکومت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں میں نے جواب دیا فکر نہ کریں پھر جہاز ہوڑا اور پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی سازش کے تحت کپتان سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ڈیڑھ سال سے جس طرح یہ میرے پیچھے پڑے ہیں ملکی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جہانگیر ترین کا لودھنا میں خیطہ بلوچستان میں سیاسی بہران مصطافی وزیر خزانہ زہور بلیدی بی اے پی کے قائم مقام صدر بن گئے کوڑ کمیٹی اور سینئر ارکان کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری گورنر زہور آگا کی وزیر آزم ہاؤس آمد عمران خان کو سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف محاصل پر حکمت اعملی پر بریفنگ میری عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ حالیہ تقریباً میرا خیال کوئی تین چھاڑے تین چار سالوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ نمبر گیم آپ کے سامنے آ جائے گا جس آدم اعتماد کے اپلیکیشن کو جمع کرایا گیا اس کے حوالے سے بھی میرے کچھ ہمارے خود خچات ہیں یہ جیسے گورنر صاحب اور گورنمنٹ کے پاس آئے گی اس کا مقررہ وقت ایک رکھا جائے گا کوئی بھی پولٹیکل کرائیسز آئے گا کسی بھی حوالے سے آئے گا انشاءاللہ اس کو فیز کریں پارٹی الیکشن تک میں ہی صدر رہوں گا نراز عرقین بھائی ہیں وزیراعلا بلوچستان بات چیت کے لیے تیار آخری دن تک پوشش ہے معاملات جمہوری انداز میں چنے ڈسپلن نظر انداز کرنے عوالوں کے خلاف کاروائی ہوگی جام کمال کی میڈیا ٹاپ تحریک ادم اعتماد کی تلوار وزیراعلا بلوچستان مشکلات سے دو چار صرف چھبیس سرکان کی حمایت باقی آپوزیشن کو تین تیس ووٹ درکار نارات ممبران ملا کر تعداد انتالیس ہو گئی جام کمال کے لیے اہتا بچانا مسکر جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مہربانی کر کے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلائیں آپ پارلیمنٹری لیجر ہیں اور اس اجلاس میں پھر تیہ کریں کہ کیا کھویا ہے کیا پیایا ہے ہماری پارٹی وہ منائیں اپنی پارٹی والوں کو بی اے پی والوں کو منائیں اگر یہ پچھلے جب سے اقتدار میں آئے تھے جو آج کل کھلا دل انہوں نے رکھا ہوا یہ رکھتے تو یہ مسائلی پیدا نہ ہو نراز عرقین اور جام کمال کے ساتھیوں کی تعداد برابر کسی کے پاس اکثریت نہیں بلوچسان عوامی پارٹی دو حیثوں میں تقسیم ہو چکی خدا کرے وزیرعالہ نراز ساتھیوں کو منالیں کوشش ہے پارٹی کو بہتر انداز میں جلایا جائے میر جان جمالی کی پریس کانفرینٹ بے روزگاری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤن قسارے میں اضافے کی پیش کوئی آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی روہ مالی سال، معاشی شرائع نمو چاہت پیسد رہنے کا امکان عالمی ایڈارے کی وائل اکنومک آوٹلوپ دو ہزار اکیس چاری ایف اے ٹی ایف کی گریلیس سے نکلنے کے لیے تقریب ان تمام نکات پر عمل کر چکے پاکستان فورم کے منصفانہ ہونے کے لیے ٹیسٹ کیس امید ہے اب کسی سیاسی اقدام کے لیے استعمال نہیں ہوگا وزیر قانون بیریسٹر پروغ نسیم کا ترک ایجنسی کو انٹیویو تقریب ان آپ یہ سمجھیں کہ تا حیات یہی چیئرمین جو ہے یہ مسلط رہے گا آج ملک کی حالات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے آج سب لوگیوں کے پیشے لگے ہوئے جمعہ کی شام کو آرڈننس آیا ہے انشاءاللہ اس کو جو بھی کوٹ ہوا ہائی کوٹ اور سوریم کوٹ اور چیلنج کیا جائے گا اور اس کو سینٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جائے گا ماب آرڈننس عدالتوں اور سینٹ پر چیلنج کرنے کا اعلان آرڈننس صرف حکومتی چوری بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جرمین نیب ریٹائر ہو چکے کوئی مشابرت نہیں کی گئی ملک میں احتساب کا سرکس جاری مسال میں اضافہ ہو رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں شاہر فاکار عباسی کی تنگیر نیب کمریم نواز کی زمانت منصوحی کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رضو علی گرہنما کمرے عدالت میں انٹریویو دیتی ہیں عدالت کو سیاسی تھیٹر بنا دیتی ہیں بیان بازی کر کے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں زمانت کی ریایت کا غلط استعمال بھی کر رہی ہیں احتساب بیرو کا موقف دورکتی وینچ ایبن فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیلوں پر آج سمات کرے گا سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جمعیرات کو طلب کرنے کا فیصلہ وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی صدر مملکت کو بھیجوا دی اہم قانون سازی مکمل کی جائے گی بابر ایوان کی اسپیکر اسد کیفر سے ملاقات میں گفتگو وفاقی کابینہ کی قومی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کی قیام کے منظوری وفاقی وزیر امین الحق کا انتخابی صلاحات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوا اسلامباد ائرپورٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منصوب کیا جائے ایمکیم کا مطالبہ بدلتے چیلنجر سے نمبرتے کے لیے عالی ترین پیشہ برانا صلاحیتیں ضروری وی ٹی فو چینگ پاک چین دفاع تابون کی ایک اور مثال شمولیت سے فوج کی حملہ کرنے کی استعداد بڑھے گی آرمی چیف جینل کمرچہ بید باجوا کا گجراوالا کا دورہ جدید ترین چینی ساختہ چینگ کو سٹرائک فارمیشن کا حصہ بنتے بھی دیکھا زہر شاہ ڈپٹی جمین ایپ تینات صدر مملکت کے منظوری کے بعد وزارت قانون انصاف نے تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سندھ حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے قانون میں ترمیم کے لیے ایک مہر کا وقت عمل درامت نہ ہوا تو دوبارہ سمات کی جائے گی شیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس میں توسی کمیشن گورنر پنجاب چہدری سیرور کی برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی آراخین سے ملاقات ہیں ای ایو پاک فرنڈشپ کے جیمن پرویز اکبال لوسر بھی شریف دسویں اور بارویں جماعت کے نتائج کا معاملہ پنجاب میں ریزلڈ اور گریس مارکس دینے کی پولیسی منظور وزیریاں پنجاب نے سبائی کامینہ کی بھیجوائی سمری کی منظوری دے دی محکمہ ہائر ایڈکیشن کو 48 گھنٹے میں نتائج جاری کرنے کی ہدایت کرونا کا زور ٹوٹ گیا زراؤتی لہر کی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریا چھے دو فیصد پر آ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھارہ آمباد چھے سو نباسی میں مریض ریجسٹر سعودی فوجی اتحاد کا یمن میں باغیوں کے ٹھکانوں پر بڑا فضائی حملہ 134 علاقتوں کی تصدیق کاروائی صبح مارب کے جنوبی علاقے میں کی گئی نو گاڑیاں بھی نشانہ سیمی فائنل راؤن میں سندھ اور نورڈن کی ٹیموں کو شکست خیبر پختون خور سنٹرل بنڈراب نے نیشنل دیر وانڈی کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ایونٹ کا فیصلہ کن مارکہ آٹھ شدود اور پرسرار قصب میں نوجوانوں کا قتل ماسک پہنے سیریر کلر نے سفاکت کی انتہا کر دی ہارر فلم سکریم فائب کا ٹیلر ریلیز